اگر آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھ لیتے ہیں تو صرف سات دن کے اندر آپ کو اپنے بالوں میں ویزیبل چینجز نظر آئیں گے یہ میں سیلنج کر سکتی ہوں جی ہاں اگر آپ مان چکے ہیں کہ آپ کے بال ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور آپ کے بالوں کا روکھاپن، ڈرائنس، ٹیکسچر ہمیشہ ایسا ہی رہے گا تو آپ بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنے دل میں ٹھان چکے ہیں کہ آپ کو بھی وہ ایڈ میں دکھائے جانے والے بال ویسے شائنی، سٹرونگ، سلکی اور وہی باؤنسی بال چاہیے تو میں حاضر ہوں آپ کے بالوں کا وہ لسٹر لانے کے لیے جو شاید کسی مہنگے سپا میں آپ کو مل سکتا ہے تو آج جو ریمیڈی میں آپ سے شیئے کرنے آئی ہوں اس کے استعمال سے آپ اپنے ڈل ہیر کو ریوائیف کر سکتے ہیں اور پھر سے اپنے بالوں میں خوبصورت جان ڈال سکتے ہیں اگر آج یہ ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں تو یقین مانے کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر ہی جائیں گے ریمیڈی کے انکریڈینٹ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو ان سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمام آپ کے بالوں کو کس طرح سے گھنا شائنی اور مضبوط کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ریمیڈی کو کیسے اور کن چیزوں سے تیار کیا گیا ہے ویلکم بیک تو آج کی زبردستے تل کو بنانے میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایلو ویرا کا ایک پتہ یہاں ہم نے بازاری ایلو ویرا نہیں لینا ہے فریش ہی لیجئے گا تاکہ اس میں چھپے تمام فوائد آپ کو حاصل ہو سکے تو اب ہم نے لینا ہے نیم جو کہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا نیم یہاں پہ ہم نے انٹی بیکٹیریل لیا ہے روایتی طور پر نیم کا استعمال مختلف بیماریوں سے بچنے اور ان کے علاج کیلئے بھی کیا جاتا ہے یہاں پہ برنر رکھ دیا ہے برنر پہ رکھ دیا ہے پین اب اس میں ہم ڈالیں گے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل کے بارے میں تو سب ہی واقف ہیں یہ بالوں کی نشرو نوما کرتا ہے بالوں کی گروت کرتا ہے خوشکی اور سکری کا دشمن ہے اور بالوں کو پروٹین فراہم کرتا ہے ہم نے یہاں لینا ہے ایک کپ کوکونٹ آئل کے بعد ہم نے اس میں ڈالنے ہیں ہاف کپ نیم کے پتے جو کہ ہم نے دھو کر خوش کر لیے تھے نیم کے پتے ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا گرم کریں گے اور ہم نے اس کو چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں نیم جو ہے اچھے سے جذب ہو جائے تو اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں اس کے دوسرے انگریڈینٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے ہم نے یہاں پہ لی ہے کلونجی کلونجی بھی بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے ایک چمچ کلونجی ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میتھی دانا تو یہاں ہم ڈالیں گے میتھی دانے کا ایک چمچ اور اب ان تینوں انگریڈینٹ کو ہم نے برابر ہلاتے رہنا ہے ہلکی آنچ پر یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کا پانی اچھا سا خوشک ہو گیا ہے اور تمام چیزیں جو براؤن شیڈ میں آ گئی ہیں آپ کو اس کو میں غور سے دکھاتی ہوں دیکھیں اس میں ایلو ویرا جو ہم نے ڈالا تھا وہ خوشک ہو گیا ہے یہاں میں نے پیسز کر کے ڈالے تھے آپ اسی جیل کی صورت میں بھی بنا کر چھیل کر ڈال سکتی ہیں تو اس میں چمچ پھر بھی ہلاتے رہنا ہے اس کی کوکنگ ٹائمنگ جو ہے وہ ٹونٹی منٹس ہے ہم نے اس سٹینر کی مدد سے جھان لینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹے یہ رہا ہمارا وہ جادوی تیل جس کی ہے آج کی ریمیڈی اس تیل میں موجود تمام فائدے آپ کو حاصل ہوں گے یہ تیل آپ بنائیں استعمال کریں اور اپنے پیاروں سے اس کو شیئر کریں یہ ایک میڈیکیٹی ٹریٹمنٹ ہے تو کوشش کریں اسے بغائتگی سے لگائیں ہفتے میں دو بار ضرور لگائیں رات کو لگا کر سو جائیں اور صبح دھولیں اگر آپ نے دن میں ہی اسے استعمال کرنا ہے تو نہانے سے تین گھنٹے پہلے اسے اپنے بالوں کے جڑوں میں لگائیں اور تین گھنٹے بعد اسے دھولیں اچھے سے شیمپو سے یاد رکھئے گا بالوں میں دھوب ضرور لگوائیں چاہے پانچ منٹ ہی کیوں نہ ہو